وقت کوئٹا کے بزرہون روڈ پر موجود رضاہ پر میرے اکب میں آپ کو کافی تعداد میں جو پولیس کی نفری ہے وہ نظر آ رہی ہے ساتھ میں دوسرے سائٹ پر جو ینگ ڈاکٹر ریسٹیشن کے اداران ہیں تقریباً ان میں سے بیس کے قریب جو ینگ ڈاکٹرز ہیں ان پر تشدد بھی کیا گیا اور انہیں گرفتار بھی کیا گیا ہے تو اسے بات کرتے ہیں ینگ ڈاکٹر ریسٹیشن کے تقریباً تین ماہ سے اتجاز کے سلسلہ جاری تھا اوپیڈیز کا بائی کارٹ ٹوکن بائی کارٹ تمام تر سلسلے سلتے رہے وقتن فوقتن مذاکرات بھی ہوتے رہے مگر کیوں ناکام ہوئے آج انہوں نے دو دن پہلے انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم ریٹ زون جائیں گے وزیرالہ آوز کا گیراہو کریں گے وہاں برزانی کوشش کر رہے تھے پولیس کی ظالم سے دعویٰ بولا گیا ہے ان سے بات کریں گے سر بہت شکریہ آپ کے کتنے ساتھی گرفتار ہوئے بارہ آپ کے مذاکرات ہوئے ناکام کیوں ہوتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو انہوں نے ایک بربریت کیا ہے لاتی چارج کیا ہے پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے ہمارے ڈاکٹروں کو ایسا گسیٹا گیا ہے جیسے دشتگردوں کو گسیٹا ہے اس میں ایٹین گریٹ سیونٹین گریٹ کے ڈاکٹرز موجود ہیں اور انہوں نے ایک ایسے بربریت لاتی چار اتنا ظلم کیا ہے آپ کی میڈیا ریپورٹرز پہ بھی کیا ہے ان کو بھی مارا ہے زدہ کوب کیا مارا گیا اور ہمارے ڈاکٹروں کو ابھی تک گاڑیوں میں گمار ہے کبھی کہاں لے جاتا ہے کبھی کہاں ان کے موبیل لے گئے ان کو زخمی کیا گیا ہے دس ہمارے ڈاکٹر ابھی تک زخمی ہے ٹراما سنٹر میں کسی کا نی جوینٹ کا مسئلہ ہے کسی کا البو کا مسئلہ ہے کسی کا سر پٹا ہوا ہے تو ہمارے ڈاکٹر موجود ہیں انہوں نے آج ہی دیکھے یہ تو کوئی کشمیر نہیں ہے یہ تو کشمیر نہیں ہے یہ تو بلوشتان ہے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہے کہ بلوشتان میں کیوں یہ لوگ اس طرح کرے اور ایک ڈاکٹر جو ہے یہ کریم اپ سوسائیٹی جو کہتے ہیں وہ یہ سارے جوڑ بولتے ہیں ان کے کوئی مذاکرات ہمارے ساتھ نہیں ہوتے آج ہے آپ کے سامنے بیٹھے ہم نے بارہ بار اس کو کھایا ہے کہ آپ آج ہے کھمرے کے سامنے ہمارے ساتھ ناظرہ کرے اور یہ لوگ چھپے رہتے ہیں اور انہوں نے آج یہ ان کو بیجا ہوا ہے پتہ نہیں ہمارے بھائیوں کو کس نے بتایا ہے جتنے لاتی چار انہوں نے کیا ہے یہ تو کشمیر بھی انہیں نہیں دیکھا ہے پولیس کے عالی حکام میں وہ بتا رہے ہیں کہ دس کے قریب ہمارے نزوانے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں کس نے مارا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں کس نے مارا ہے ہمارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس ڈنڈے تھے پوٹیج موجود ہے آپ دوستوں کے پاس پوٹیج موجود ہے آپ دیکھیں وہاں پہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ کس کو مارا ہے ہمارے ڈاکٹروں کے یہاں پہ روڈ بیگو سیٹ ہے ان کے خون بے رہے ہیں اور یہ اتنے ظالم ہیں ان کو ابھی تک فسٹیڈ نہیں دیا ج آ رہا ہے وہ زخمی ہے موسیقیل صاحب آپ کو پتہ بھی ہے کرمینل لا جو دوازار اکیس گورنر کی جانب ساری نے جاری کیا گیا ہے کہ کئی پر جلسے جلوس نہیں ہوں گے اس کے باوجود آپ نکل آتے ہیں مجھے یہ بتا ہے نا کہ یہ ریڈ زون کون سا اس میں سونے چاندی رکھے ہوئے ہم نے تو ایک گھنٹا جا کے وہاں بیٹھنا تھا واپس آنا تھا جیسے اتجاج ہوتے ہیں انہوں یہ جو آج اسملیوں میں بیٹھے ہوئے انہوں نے بھی تو اتجاج کیا تھا انہوں نے بھی تو کیا آپ کے جو ڈیمانڈ سے وہ عوامی ہے آپ کے ساتھ عوام کیوں نہیں کری ہوتی ہے ہمارے سارے ڈیمانڈ عوامی ہے ہمارے ایک ڈیمانڈ اس میں نہیں ہے یہ آ جائے ہم سے بیٹھے یہ عوام کو بھی دوکھا دے رہے یہ سب دنیا کو جود بول رہے یہ سیکٹری نورلک اور یہ منسٹر اور یہ سی ایم یہ پتہ نہیں کس دنیا میں جی رہے ان کو تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ عوام تکلیف میں ہمیں عوام کا احساس ہے ہم نے آج بھی ہمارے ڈاکٹروں کو مارا گیا ہم نے اس کے بعد کیا لائے ملتے کریں گے آپ لانگ مارس کا اعلان تو کر چکے ہیں میرے خال میں اگر اس کے بعد آپ کو اپشن ہے ہمارے کور کمیٹری کی اجلاسہ بھی ہو گئے انشاءاللہ گھنٹے کے اندر اس کے بعد ہم اپنا لائے ملتے کریں گے انشاءاللہ ہم نے جو بھی اعلانات کی ہم وہی پورا کریں گے لاسٹ کیا یہ انیس بیس والا جو فرق ہے ایک اپشن جس پہ آپ میرے خالڈ ڈٹے ہوئے جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ مانے سے انکار کر رہے ہیں آپ ہیلتھ کارڈ پور جوٹ ہے یہ ہیلتھ کارڈ ایک کرپشن کا ذریعہ ہے ہیلتھ کارڈ میں کیا ہے وہ وہاں پہ کلیر کارڈ لکھے ہوئے کہ آپ کی اوپی ڈی سرویسز میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں بنیادی ٹیسٹ وہ نہیں ہو سکتے تو آپ ہیلتھ کارڈ کیسے مانتے آپ اوام کی خدمت تو نہیں کر رہے آپ تو ان کو تباہ برباد کر رہے ہیں ہیلتھ کارڈ کا جانسہ دے کہ آپ کے پاس ہیلتھ کارڈ کی پیسے کہاں سے آپ کے ایک طرف سے حکومت کی رہے ہیں اور پیسلیٹیز بھی نہیں ہیں وہ ہاں پہ ہیں ہمیں تو یہ ہیلتھ کارڈ کا سمجھ نہیں آ رہے اسپطالوں کو یہ پرائیوٹائز کر رہے ہیں انہوں نے ہر سسٹم کا بیڑا غر کیا ہوا ہے اور یہ سیکٹری نورلک جھوٹ بولتا ہے ہر جگہ بیٹھ کے کہ انیس بیس کہاں ہے انیس بیس آ جائے ہمارے ساتھ بیٹھے اسی رویٹ زون میں آئے ہمیں بلا ہے ہمارے جگہ مذاکرات کی لیتا ہے یہ سلسلہ کب تک یہاں پر جاری رہے گا یہ انشاءاللہ ہمارا یہاں پہ بھی کورکمیٹری کا ا اجلاس ہوگا جس میں آل پیرامیڈکس ہے اور نرسیز سیشن ہے ڈاکٹرز ہے ہمارے اور دوست بھی آ رہے ہیں جو انہوں نے راستے بند کیے تھے وہ بھی پہنچ رہے ہیں ہم اپنا کورکمیٹری کی اجلاس کریں گے اس کے بعد فیصلاتیں کریں کتنے ساتھی آپ کے زخمی ہوئے ہیں ہمارے دس جو لے گئے دس ساتھی زخمی ہے جو ٹراما سنٹر میسٹر میڈمیٹ ہے اور ان کو بھی یہاں پہ لوگ ٹرائی کیا ہوا ہے کہ ان کو بھی ہم اٹسا کے لے جائے پولیس وال بہت شکریہ ناظرین ہم نے بات کی جنرل سیکٹریہ وائی ڈی اے کے طائر مساقیل ان سے بات کی وائس پریزیڈنٹ ہے توڑا سامنے آپ کو اگر یہ بیگراؤنڈ دکھا دو پولیس کی جو بڑی نفری ہے اس وقت یہاں پر تائینات کر دی گئی ہے تاکہ آگے ریڈ زون میں کسی بھی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آپ پر داخل ہو سکے اس وقت اگر میرے اکھر میں میرے کمرمین دکھا سکے ینگ ڈاکٹرز نے اپنا درنہ یہاں پر بچ داری رکھیں گے یا دوبارہ ریڈ زون کی طرف جائیں گے ہم آپ کو لما بلما اسی طرح تازہ ترین صورتحال سے آگا کرتے رہیں کوئٹہ وائیس کو فولو کرتے رہے اب تک کیلئے صورتحال کیلئے منامند و خیر کو دیجئے اجازت تب تک کیلئے کوئٹہ وائیس دیکھتے رہے